سماجی رہنوما اور سچ سلاوٹ ویل فیر فورم کے آپ چیئرمن بھی ہیں اور بہت خوبصورت آپ گفتگو بھی کرتے ہیں سماجی شخصیت ہیں آپ اور بہت سارا ویل فیر ٹرس کے اوپر آپ کام کریں جناب حاجی محمد یوسف راجپوس صاحب اسلام علیکم والیکم السلام یوسف بھئی کیسے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ آپ کو ایک بار میں خوش آمدید کہتا ہوں بزمی آخیتت بہت شکریہ آپ نے دوبارہ موقع دیا جزاکر اتر جائے وہ اپنے والدین کو لینے چلا جائے ٹھیک ہے نا جناب راجپوس صاحب کیا کہیں گے آپ جی بہت اچھی بات کئے آپ نے اور الحمدللہ پورا رمضان آپ بہت نیک باتیں اور اچھی نصیحت باتیں اولڈ ہے سے یاد ہے میں اسی رمضان اتفاقا یہ ایک دار السکون کے نام سے اپنا ایک اولڈ ہوم ہے ایک بنت فاطمہ ہے اور ایک دار السکون بھی ہاں یہ اپنا کشمیر روڈ پر دار السکون ہے ایک چھوٹے بچوں کا ہے اور ایک اپنا مزارق قائد کے سامنے اولڈ ہے جو وہ بڑوں کا ہے میں دیکھ کے وہاں حیرت ہو گیا لوگوں کو جو بچے تھوڑے سے ایب نورمل ہیں یا تھوڑے سے اپنا معذور کہہ سکتے ہیں کہ دماغی دور پر زہنی دور پر ان کو بھی ماباب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اللہ حکم آپ جو اپنا میڈپ نے جو بات کہی میں یقین کریں بلکل چٹان سا بندہ جا کے وہاں رو پڑتا ہے اگر جس کے دل میں احساس ہے اور درد ہے انسانیت کا درد ہے کیونکہ جس کے دل میں درد نہیں ہے میں تو سمجھتا ہوں وہ انسان ہی نہیں ہے تو ہم رو پڑتے ہیں اب ہم سب کا جو کام ہے ہم جو صاحب حیثیت لوگ ہیں یا جو کچھ کر سکتے ہیں یا کچھ کسی کیلئے بول سکتے ہیں دیکھیں ہر کوئی اپنا اپنا کردہ آدھا کر سکتا ہے ایک صحافی ہے وہ کلم سے اپنا کردہ آدھا کرتا ہے شہید اسلم صاحب سے انہوں نے افاظت کر کے کردہ آدھا کیا کوئی اپنا ویلفر ٹرسٹ ہے وہ فلاہی کام کر کے اپنا کردہ آدھا کرتے ہیں یہ معاشرے کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اس سب میں میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں ہمارا جو ویلفر ٹرسٹ ہے اس کی ایک جو افطاری کی تقسیمی ویڈیو روزانہ انٹرنیٹ پر ہوتی ہے مجھے ایک کول آئی مزفرہ باس سے اور کولز بہت آئی لیکن دو تین ریئر واقع ہو آپ سے میں شیئر کروں کہ اتنے حالات خراب ہیں گجرہ والے سے مجھے ایک کول آئی میرے تعلق ریفرنس کہا اس نے کہا سر میں نے دو دن میٹھے پانی سے افطار کی اللہ اکبر اس کے بعد میٹھے پانی سے افطار نہیں کی وہ اپنا کوئی سترہ اٹھارہ روزے کی بات ہے یہ اب اندازہ کریں کہ یہ حالات لوگوں پر شربت کے بھی پیسن نہیں ہے ہم سے جو ازر کا ہم نے کیا مولی صاحب کی بات کو میں آگے لے جاؤں الحمدللہ کراچی میں بہت نیک کام ہو رہے ہیں بہت زیادہ افطاری تقسیم ہوئی ہے راشن تقسیم ہوا ہے اب جو ہم پر ذمہ داری ہے ہمیں لوگوں کے عید کی فکر کرنی ہے اس کے لئے ہم اپنی حیثیت سے ہم نے سو گھرانوں کی گلش تیار کی ہے اور فی گھرم پچیس ہزاروں پر ان کو ہم دے رہے ہیں الحمدللہ ہمارا ادارے کی طرف سے ایک فیملی کو عید کی پوری تیاری اور اس کے لئے مخیر حضرات ہم سے اور بھی انشاءاللہ ان کی تو اللہ تعالی نے جن کو دیا ہے تو وہ ایسا دیا ہے کہ میں کیا بتاؤں کہ کوئی کم ہی نہیں ہے ایک تو الحمدللہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں دوسرا جو اصل جو ہمارا جو تعلق ہے نا کہ ہم لوگوں کو آورنس دے پاکستان میں ہر چیز موجود ہے آپ کی سمال انڈسٹریز موجود ہیں آپ کے پاس جو یہ جو لون وغیرہ جو اپنا مایکرو فائنانس ادارے ہیں لوگوں کو ہمیں مختلف جگہوں پہ یا ویلپر ٹرس کے ذریعے لوگوں کو لائن میں لگایا جا رہے ہیں کہ یہاں سے راشن لے لو یہ کر لو ٹھیک ہے یہ سب بہت اچھا ہے لیکن ان سب سے زیادہ ضرورتیں ہمیں لوگوں کو آورنس دے کے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ایسے ایسے ادارے جو کام کر رہے ہیں وکیشنل ٹریننگ کی کر رہے ہیں جو ہمارے کنجان آباد علاقے ہیں اورنگی ٹاؤن ہیں جو میں کراچی شہر کی اگر بات کروں بلدیا ہے رنچھوڑ لائن ہے لیاری ہے اس طرح کہ یہاں پہ بہت مین پاور ہے بہت لوگ ہیں صرف ان پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے میں اپنے ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں جو ہمارے اداروں کو چلانے والے ہیں میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ تمام فنڈ موجود ہے میرے خیال سے مجھے کچھ عرصہ پہلے پتا چلا پاکستان جو بیت المال ہے نا وہ ایک عرصہ سے چلتا آ رہا ہے ہماری اپنا صدر عارف علوی کی مسس ان کی چیئر پرسن ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے بیت المال پاکستان بھی ہے ہمارے پاس کچھ کیسز آئیں وہاں لے کے گئے ہیں تو مظفرہ بات تک انہوں نے اپروف کی اور لوگوں کو گاریاں لگا کے دی دکانیں کھول کے دی ہمارے یہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کے بیت المال بھی ہے لاکھوں کروڑ روپے کا سالہ نہ اس کا فنڈ ہوتا ہے اس کا بجٹ پاس ہوتا ہے اس کی پوری ٹیم ہے لیکن لوگوں کو آویننس نہیں ہے آپ اپنے پروگرام کے ذریعے جو کام کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ اپنا قابل ستائش ہے میں آپ کو سنیوٹ پیش کرتا ہوں یقین کریں اور چودری صاحب کی خدمات بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں میں آپ لوگوں کو بھی بہت ان کے لئے بہت ساری دعایں ہماری آمین تو بس یہ کہ آویننس پہ بات کریں جو ادارے ہیں ان کی یہ ذمہ داری کہ لوگوں تک تمام چیزیں سہولتیں پہنچا ہے یہ بہت ضروری ہے آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی جناب یوسف راجپور صاحب کیونکہ آپ خود بھی ایک ویل فیر چلا رہے ہیں سچ سلاوٹ ویل فیر فورم کیا آپ کو چہر راجپور صاحب کیا کہیں گے شہد بھائی بس یہ کہ اپنا میڈم نے بات بھی اچھی کہی لیکن سب ہم اگر یہ ان کو کہہ دیں جو بیوی ہے یا اگر وہ یہ اس کی وجہ بنی ہے کہ وہ شہر بلکل اپنی ماں کو چھوڑ کے آگیا اگر وجہ بنی تو دنیا مقافات عمل بہت ضروری ہے ایک اور چیز ہم دیکھیں ہمیں معاشرے پہ جو ہم چھوڑ دیں سب کو جو انڈویجلی ہمیں کام کرنا ہے معاشرے پہ ہمیں کام کرنا ہے بندہ خود اپنی ذات سے وہ ایک قصہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا جو ہم لوگ اپنا تھوڑا سا لیٹ ہیں ہم لوگ تھوڑا سا ہم فوری طور پر ایکشن نہیں کرتے وہ کہتے ہیں نا جی ایک اپنا باپ نے غربت کے مارے خودکشی کر دی کھانے کو نہیں تھا جس دن خودکشی کی اس دن آس پاس کی گھروں نے کھانا بھی بیج دیا سپنے کھانا کھا لیا ملیت کے فورن با کچھ دن گزر گئے پھر بچے نے ماں سے کہا اب ہمارے یہاں کس کا انتقال ہوگا تو ہمارے گھر کھانا آئے گا تو ہمارے تھوڑا سا معاشرے کی ہمیں پھجر ہے ایک اور اپنا شیعت بھئی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دیکھیں ہر جگہ ہوتا یہ ابھی سے نہیں ہے حضرت عمر اور اللہ کے نبی کے دور سے سسٹم چل رہا ہے حضرت عمر اور اللہ کے نبی حضرت عمر کے دور سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ لوگوں کی مدد کی جاتی ہے بیت المال ہیں یہ سسٹم اس وقت سے چلتا آ رہا ہے ہمیں ہمیں یہ اس کا یہ خیال کرنا ہے کہ جو ہمارے یہاں ایک اور کلچر چلا ہے گدہ گر کلچر ہمیں اس کا بڑا خیال کرنا ہے کراچی میں یہ جو مافیا ہے نا یقین کریں میں سو دفعہ کہوں یہ مافیا ہے مافیا ہے میں خود آپ روڈ پہ اتنا ہے تحقیق کریں ہم جو اتارتے ہیں اب تو شوشل میڈیا آگے بڑی چیزیں ویڈیو سامنے آگئی میں اب ریسیٹ پرسو ہیدر آباد سے میں آ رہا تھا میں نے افطاری کے لیے اپنا سامان لیا پیچھے ایک خاتون تھی باقاعدہ وہ اداکاری کی طرح گیٹ اپ کر کے آئی بھی تھی کہ یہاں تھوڑا سفید پورو لگ گیا اور ایک چشمے پہنے ہوئے تھے جو اپنا نظر کے لگ رہے تھے لیکن وہ نظر کے نہیں تھے میں نے اتارے چشمے میں نے نے چشمے بتایا میں نے دیکھا وہ سادے چشمے وہ باقاعدہ گیٹ اپ تھا کہ لوگ ہم پہ ترس کھائیں اور ہمیں پیسے دیں دینے والے جو صحیح پہ حیثیت دینا سب سے پہلا حق اپنے قریبی رشتداروں کا ہے اپنے اہل و آیال کا نظر رکھیں یقین کریں نظر آ جائیں گے پھر اپنے محلے کا اپنی برادری کا اپنے رشتداروں کا اپنے شہر کا یہاں سے شروع کریں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ یہ رہے گا نہیں اوٹومیٹکلی اللہ کا نظام اور بہترین ہم معاشرے کی طرف روا دوا ہوں گے تو یہ بہت زیادہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہمیں سسٹم کو نظام کو کس طرح دیکھنا ہے اور دوبارہ ہم کہیں گے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں کہ بھئی اللہ تعالی نے آپ لوگوں کو موقع دیا ہے آپ کو اقتدار دیا ہے آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے خدایہ اس عوام پر رحم کریں اس پاکستان پر رحم کریں اس ملک میں اب لوگوں کا اعتبار کسی بھی جگہ کسی جگہ نہیں لوگ جاتے ہوئے ڈڑتے ہیں آپ کی کوئی چوری ڈکیتی ہو جائے ہم تھانے نہیں جا سکتے کہ نہ جانے میرے ساتھ پھر کیا ہوگا ہم اتنا بحث ہو گئے اب تم جو ویڈیوز آ رہے ہیں اتنی زیادہ سنیچنگ ہو گئی کہ لوگ گھروں کے باہر گھر محفوظ بیلے روڈوں پر ہوتی تھی اب گھروں کے باہر اور یہ سنیچنگ بات یہ ہے جناب یسر راجپس صاحب ہمارے جو حکمران ہیں وہ کسی اور کام میں لگ گئے ہیں وہ پبلک کو بھول گئے ہیں تو سر ہمیں جگانا پڑے گا ہم عوام ان کو جگائے گی ہم عوام کیوں نہیں جگائے گی ہمارے سامنے دنیا بھر کی مثال ہیں جنہوں نے اپنا ملک کو خود بنایا اپنے لوگ کمرانوں کو جنجھو رہا ہے کہ جی آپ یہ غلط کر رہے ہیں ہمارے ووٹوں سے زیادہ تو کوئی چیز نہیں ہے نا عوام ایک زمانے میں اپنے باپ دازوں سنتے آئے ہیں کہ پیٹرول پر کوئی آٹھانے بھر گئے تھے کوئی اپنا ایو خان یا ان کے دور میں کوئی لوگ روٹوں پر آ گئے تھے آج پیٹرول کا کیا حال ہوا ہے پیٹرول کہاں پہنچ گیا ڈولر کا پہنچ گیا کس نے احتیاج کیا لوگائے روڈ پر کس نے احتیاج کیا سر کوئی نہیں آیا عوام کو چاہیے نا عوام روڈوں پر نکلے عوام پاور ہے عوام پاور ہے کوئی بھی ایک منسٹر یا کوئی بھی سیلیکشن ہوتی ہے بغیر عوام کے تو نہیں آتے نا نہیں آتا اپنے لئے خود پیدا کرتے ہیں سما سر پاور بننا پڑتا ہے خود اپنا سارا خود کو خود منوانا پڑتا ہے ہمیں انتظار کریں گے تو یہ معاشرہ اور زیادہ بگرے گا اب بگرے گے گا بگر چکا ہے میں نے آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی ایک سخت کے گلچن کے ایریے میں کسی کو وہ جو مزدور بیٹھے ہو تھا ان کو پیسے باٹ رہا تھا کوئی آپ نے شاید چوچل میڈیا پر دیکھی ہو کسی نے پیسے باٹ رہا تھا اس کے اوپر لوگوں نے اس طرح دھاوا بولا جیسے کوئی ہم کوئی اپنا کوئی جانوروں نے کسی گوشت کے لوتھرے پر بول دیا وہ جو پیسے باٹنے آئے تھے اس کے کپرے تک پھار دیئے یہ ویڈیو کسی خاتون نے اپنی گیلری سے شاید آپ لوگ آپ کی نظر سے گزری نہیں گزری تو عوام اس حد تک پہنچ گئی کہ یہ ہمیں منظور ہے لیکن اپنا حق نہیں لینا ہمیں میں صرف یہ کہوں گا ایک عباد رہ جائے گی ہم تاجر برادری سے ہم اپنا ہم اپیل کریں گے جو جتنے ہمارے سمال انڈسٹریز ہیں تاجر برادری یا دکاندار یا جو بھی ہیں ان سے ہم درخواست کریں گے کہ ان کے دل تھوڑے سے نرم ہے سیاستدانوں یا حکمرانوں سے ہماری طرح عام انسان ہیں وہ کام کرتے ہیں وہ بھی مہنگائی کا سامنا کرتے ہیں آپ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت تمام چیزوں پر آپ اپنی مارکٹس میں کنٹرول کریں چیزیں ہیں تاکہ یہ بھی ایک اپنا مہنگائی کی وجہ نہ بنے لوگ پریشان نہ ہوں آپ یہ پیغام دے دیں کہ وہ اپنے ملازمین کو اتنی تنخواہ دیں کہ ان کی ضروریات پوری ہو ہاں یہ سب سے بری باری سسٹم کا سیدھا کیجئے سسٹم کی خرابی ہے عوام یا بزنس کمیلیٹی اس چیز کو کیسے سیدھا کریں گے دیکھیں ہم اپنے جو سسٹم تو دیکھیں تاپ لیول سے غلطی آئیں گی میڈل فسے گا میڈل سے نیچے آگے تو غریب فسے گا مرے گا غریب پستہ غریب میں صرف یہ کہوں گا کہ کاش کے کاش کے میری بات دل میں اتر جائے کیسے اترے گی جو فیکٹریوں کا مالک ہے لوگوں کو عمرے اور حج کراتا ہے وہ اپنے درائیور کو تنخواہ بیس ہزار روپیہ دے رہے ہیں آپ اس قوم کی بات کر رہے ہیں اللہ حکم صرف پاس سور پہ بونس دیا جاتا ہے لوگوں کے حق دیں آج کے دور میں پاس سور پہ دیا جاتا ہے بونس اپنے ملازمی لے آپ جی عید کی ہزاروں پہ لے لیں اپنے پاس جو آپ کی جو غلام ہیں آپ کا جندارہ آپ کی خدمت کر رہا ہے جو آپ کے کام شاید کسی اور کام کے لیے رکھا ہے لیکن آپ کو چاہے بھی پلا رہا ہے آپ کی گاڑی بھی صاحب کر رہا ہے اس کو آپ ہزار پاس سور پہ دے کے ایک احسان کر رہے ہیں بلی چیزوں میں پاس سننے جناب اس میں ایک ہی بات ہے کہ جذبہ احساس اگر پیسہ بے تاشا احساس نہیں ہے تو وہ بیکار ہے یہ بات شروع میں کہی دی جس میں احساس نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے احساس اگر ہو تو محبت کرو ہر بات کا اظہار جس میں احساس نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے مختصر بات تو یہ